سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ انچرواستہ و دلی میں کورونا مہماری پر کافی حد تک کابو پالیا گیا ہے جس کے بعد اب سکول کھولے جانے کی قواعد ہونے لگی ہے سکول کھولنے کی بھی مانگ ہونے لگی ہے سرکار سے بھی سکول کھولنے کی یوجنا کے بارے میں سوال پوچھے جانے لگے ہیں اس پر دلی کے اپرمکہ منطوری منیش سیسودیا نے خود استطیعی سپسٹ کی ہے منیش سیسودیا نے رازدھانی میں سکول کھولے جانے کو لے کر دلی کے ابھیباوکوں سے سجھاؤ مانگے ہیں ایک ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد چرچہ شروع کریں گے رازدھانی میں کب کھولیں گے سکول دلی سرکار نے ابھیباوکوں سے مانگے سجھاؤ دلی میں سکول کب کھولیں گے یہ رازدھانی کے زیادہ تر سٹوڈنٹس جن نہ چاہتے ہیں کئی انہیں راج سکولوں کو کھولنے کا اعلان کر چکے ہیں ایسے میں اس کو لے کر اس سکتا اور بڑھ گئی ہے آج رازدھانی کے ڈیپٹی سی ایم اور شکشا منطوری منیش سیسودیا نے سکول کھولنے کو لے کر چھاتروں ان کے ماتا پتا اور شکشکوں سے ان کی رائے مانگی منیش سیسودیا نے سجھاؤ بھیجنے کے لیے ایک ایمیل بھی جاری کیا ہے اس سے پہلے کہ سرکار کوئی ڈیسیزن لے میں دلی کے سکولوں اور کالجز میں پڑھنے والے بچوں سے ان کے پیرنٹس سے ان کے ٹیچر سے ان کے پرنسپل سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں منیش سیسودیا نے کہا ہے کہ دلی میں سکول اور کالجز کھولنے سے پہلے میں سکول اور کالجز کے جھاتروں پرنسپل شکشکوں اور ماتا پتا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اب ہمیں سکول اور کالجز کھول دینا چاہیے اگر کھولنا چاہیے تو آپ کی اس پر کیا سجھاؤں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سجھاؤں ڈیلی سکولز21 ایڈ جی میل جوج کوم پر بھیج سکتے ہیں آپ کی سجھاؤں کے ادھار پر ہم نیر ڈی لیں گے بہرحال رازدھانی دلی میں سکول کھولے جانے کی قوایت تو تیز ہے لیکن سکول کھولیں گے کب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بیورو ریپورٹ نیوز ون انڈیا اور اسی اہم مددے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارا خاص پینل ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے شبیندو شیکر عوستی جی ہیں پروکتہ ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی سے عوستی جی بہت سواغت ہے آپ کا سیف خان جی ہیں نیتا ہے کانگریس پارٹی سے سیف خان جی بہت سواغت ہے نریندر شرما جی ہیں پروکتہ ہیں ہم آدمی پارٹی سے شرما جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے نریندر شرما جی ڈیبیٹ اوپن میں آپ سے کروں گا کیا رڑنیتی ہے کیا سوچ کیا رہی ہے ڈلی گورنمنٹ سکول کھولنے کو لے کر ایک بار اسططی صاف کیجئے دیکھیں آج ڈلی کے ماننے اوپن مکہ منتری منی سی سودھیا جی نے یہ بات رکھی بھی ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا سٹیکھولڈر ہے وہ پیرنٹس ہیں ڈلی کے اور وہ سٹوڈینٹ ہیں وہ ٹیچرز ہیں جو سکول کا سٹاف ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے بچوں کی سرقصہ کی بات ہے مینڈوپ سے مکہ روپ سے جو بچوں کی سرقصہ کی بات ہے آپ ڈلی سرکار نے ماننے اوپن مکہ منتری جی اور سکسہ منتری جی منی سی سودھیا جی نے جو 19 جولائی سے لے کے 31 جولائی تک تیچر پیرنٹس میٹنگ جو سپیسل تیچر پیرنٹس میٹنگ شروع کی ہے اس میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ڈلی میں پیرنٹس کا کیا ماننا ہے اور کیا وہ چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی لگ بگ پانچ لاکھ لوگ ابھی تک پانچ لاکھ پیرنٹس مل کر جا چکے ہیں تیچر سے ان کی باتچیت ہو چکی ہے اور ابھی تک جو موٹی موٹی جانکاری نکل کر کے آرہی ہے اور جو فیل آرہا ہے اندر سے پانچ کے وہ پیرنٹس کے اندر سے فیل یہ ہے کہ لوگ وہ چاہتے تو ہیں کہ اسکول کھولے جائیں اور وہ بچے جو ابھی باروی پاس کر کے کالیج میں گئے ہیں وہ بھی پچھلے دو سال سے گھر پی بیٹھے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کالیج بھی کھولے لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سرقصہ کا جو مدہ ہے وہ سب سے مکھے روپ سے وہ مدہ سرقصہ کا ہے اور پیرنٹس کے من میں خاص کر یہ بات ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی سرقصہ اس مہاماری میں کیسے ہوگی اس کے لئے ابھی تک بچوں کے لئے بھارت سرکار کی طرف سے کندر سرکار کی طرف سے کسی بھی تریکہ کا کوئی ٹی کا ابھی تک آیا نہیں ہے مارکٹ میں جسے کی بچوں کو سرقصیت رکھا جا سکے تو سب سے بڑی جو سمسیہ ابھی دلی سرکار کے سامنے ہے تو یہ ہے کہ بچوں کی سرقصہ کیسے کی جائے گی اور اسی لئے آج دلی کے مہنے اوپو کمنتری جی نے ایک ای میل کے جریعے لوگوں سے سجھاؤ مانگے ہیں دلی کے پیرنٹس سے دلی کے ٹیچرز سے جس نے پرنسپلس ہیں واقعی سٹاف ہیں ان سے سجھاؤ مانگے کہ آپ کیا کہتے ہیں اگر اسکول کھولے جائیں تو کس طریقے سے کھولے جائیں آپ کے کیا سجھاؤں ہیں ٹھیک ہے شبیندو شکر عوستی جی یہاں پر دو تین باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں بھائی کورونا کے کیسز کم ہو گئے ہیں مانیش سودیا جی نے جو پریس کانفرنس کی جو انہوں نے باتیں بتائی قریباً چار سالے چار میرٹ میں انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بہت کم کیسز آ گئے تو کورونا کی صدیتی بہت اچھی ہے تو اسکول کھولے جائیں لیکن ایک بات بھی صحیح ہے بچوں کی سرکشہ کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تو اس میں اب کیسے آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے دیکھیں آپ کے چینل پہ آج سے پندرہ دن پہلے اسی ٹاپک پہ بات ہوا کہ ابھی اسکول نہیں کھولیں گے بچوں کی سرکشہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے میں اس ٹاپک میں تھا اور اس سمے پہ یہی لوگ سب لوگ کہہ رہے تھے سوڈیا جی سے لے کے آج ان کے جیوال جی اور ان کے پروکتہ ناتک کر رہے تھے کہ جب تک ویکسین نہیں آئے گی تب تک اسکول نہیں کھولنا چاہیے آج بھی انہوں نے وہی کیا آج اسکول کھولنا ہے یا نہیں کھولنا ہے یہ جب آپ جدی کورونا سے جڑا ہوا ہے تو وہ اسکو ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے ہیلتھ کے ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ کھولا جائے نہیں کھولا جائے جیسے کی باقی جگہ کی گورنمنٹ کر رہی ہیں پر انہوں نے جانبوچ کے سٹوڈنٹس اور پیرنٹس اور اسکول کے پرنسپل ان سے پوچھا ہے جسے کہ کل کو یدی کوئی دکت آئے جی جی کچھ سنکھیا میں اضافہ ہو بچوں کے پرابلم ہو تو کل کو یہ کہیں کہ ہم نے تو آپ سے پوچھا تھا آپ نے کہا کھول دو تو ہم نے بول دیا یہ ایک ایسی سرکار ہے جو کوئی بھی ریسپونسپلیٹی اپنے سر پر نہیں لینا چاہیتی ہے آ رہا ہوں شرما جی آ رہا ہوں آپ نے آپ نے پیچھے دیکھا ہے کہ جب پولوشن ہوتا ہے تو پنجاب پہ بتایا جاتا ہے سیف جی آنگا بانی نہیں دلی میں ہوتا ہے تو ہاتھیانہ سرکار نہیں دیتی ہے اور جب یہ دی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو کین سرکار نہیں دے رہی ہے اس کی اپنے کوئی جمعیداری نہ لے اس کے لیے یہ پورا پروکہ کل ملا کے جمعیداری سے بچنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل بلکل ساتھ ستھرے طریقے سے جمعیداری سے بچنا چاہتے ہیں ایکسپرٹ سے پوچھیں ہیلٹھ کے لوگ سے پوچھیں ویدیسی لوگوں جہاں پر دوسری کنٹری ہیں وہاں پر کس طریقے سے کھولا گیا ہے کس ہیلٹھ کے لوگوں کو کھولا گیا ہے دوسرا جہاں تک ویکسینیشن کا ہے اگلے مہنے کے انتو تک ویکسینیشن بھارت میں ٹالو ہونے کی چانسز ہیں اور اس کے تین مہنے کے بعد پورا لگے گا پروسس تین مہنے سے جتا ہی جاری ہے جیدی ویکسینیشن کے اوپر ڈیپینڈ ہو کے چلیں گے کوئی سال میں سکول نہیں کھولے گا بلکل چھیک بات ہے سہیف خان جی آپ کا کیا کہنا ہے اس مسئلے پر دیکھیں سب سے پہلے مجھے ابھی جو ہے یہی بیچ لگا کہ جب سکول سکولنے کی بات بھی آ رہی ہے جو کھلنے بھی چاہیے مگر یہ دیکھتے کہ ہمارے دیش کی سب سے پہلے جو پیرنٹس سے پوچھا جا رہا ہمارے دیش کی ہیلٹھ منسٹری کیا کہتے ہیں ہم نے اس کی پر فوکر کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں جیسے ہیلٹھ منسٹری میں تیرہ مارچ کو پچھلے سال یہ کہتا کوویٹ سے تو جڑنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ جان لیوا بیماری نہیں ہے جس پہ آج تک کسی بھارتی جنتہ پارٹی نے یا کسی بھی ان کے پرندیدی نے یا کسی بھی منسٹر نے آج تک ریزائن نہیں کیا اتنی بڑی سوچنا نیتالنے کے پاس کہ کوویٹ سے جڑنے کی ضرورتی نہیں جس پہ آج چار جو ہے چار کروڑ چار لاکھ بائیس ہزار لوگ سے زیادہ بڑھ چکے ہیں اور یہ وہ فگر ہیں جو ایکچولی ریکارڈ میں انرلیسٹرڈ کھالی اور ہمیں جنگا ندیوں میں جو ہے وہ دے رہا ہے اب سرکار کا یہ پہرنس پہ پوچھا جا رہا ہے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے پرندی جو ہے وہ آم آدمی پارٹی کے سپر کر رہے ہیں کہ پہرنس میٹنگ کر کے اوکر رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی پہرنس ماباپ سے پوچھ رہے ہیں بھئی ماباپ سے اچھا سب سے پہلے ڈاکٹر اور دیش کی ہلٹ منسٹری کیا جواب دیتی ہے اس کے بعد جو ہی دیسوشن لینا چاہیے کہ بچوں کا یب تین کا کھر نہیں ہوا تو سکول جو ہے ابھی چلی چلی کرنے چاہیے مگر ذمہ داری سے میں نے یہ دیکھا آم آدمی پارٹی نہ بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ پارٹی جس کی وجہ سے آج دیش میں سورونا وائرس ہے کیونکہ تیس جنوری کو پچھلے سال جب پہلا کیس کی ارلہ میں ریسٹر ہوا تھا اس وقت تو نیمانس سے چل رہا تھا اس وقت جو ہے کتنا راول گاندی جی نے ان کو بھلا تھا مگر تب بھی ان کی نہیں کھنی راول گاندی جی نے تو ویکسین لگانے کے لیے منہ ہمارے دیش میں آنے والی ہے مگر اس وقت بارٹی جنٹہ پاسی کے پردی اور یہ پورے نیتا گھر جو ہے نمستر چمپ میں لگے آج اسی کی وجہ سے ہمارے دیش میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں ڈیٹس نہیں ہوئی ہے اور یہ ہسنے ہیں شرمانی چاہیے شرمانی چاہیے شرمانی چاہیے آپ کو شرمانی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عوستی جی ان کو کمپلیٹ کرنے دیجئے میں آپ کو پورا موقع دوں گا بھروسہ رکھیں آپ ٹھیک ہے ہاں بولیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیف خان جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر سرکار کو نشانے پہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن آج ملکل عوستی جی میں آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں پورا موقع دوں گا سیف خان جی سیف خان جی سکول کی بات آجم کر رہے ہیں بچوں کے بھوش کی آجم بات کر رہے ہیں ایک طرف کورونا مہاماری ٹھیک بات ایک بات تو دلی سرکار کی سمجھ میں آتی ہے نا کہ بچوں کی سرکشہ سب سے اوپر ہے اور ہم رسک نہیں لے سکتے ہیں تو اس کے بیچ کا راستہ کیا نکلتا دکھائی دے رہا ہے ہم اسکولوں پر بات کر رہے ہیں سیف خان جی اس پر جواب دیجے پلیز دیش میں دیش میں ایسے پور بھی دیشن آنے سے پہلے دیش کی ایک ہیلک منسٹریہ ہوتی سٹیٹ کی ہیلک منسٹریہ ہوتی کیا ایسا کوئی بھی ڈسکرشن ہوا ہیلکس خرکار کی ہیلک منسٹری کی طرف سے یا سٹیٹ کی ہیلک منسٹری کی طرف سے یا کوئی بھی ایسی گائیڈ لائنز جو ہے نکالی گئی ہیں بچوں کے لیے مابابوں سے دسکار کرنے سے پہلے یا جو ہے یا بارتی جلتہ پاری دوسروں پر اگزام لگانے سے پہلے جا پہلے آپ نے گربان میں یہ دیکھ لیں لیکنکہ سیکنڈ ویو آئی تھی تب بھی یہ سو رہے تھے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نریند شرما جی کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں آپ دونوں کی باتوں کو لے کر جو آپ دونوں لوگوں نے بولا ہے اس پر وہ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں نریند شرما جی اپنی بات رکھیے دیکھیں ابھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے بھائی سبیندو جی بول رہے تھے ان کو تو کہتے ہوئے بھی یہ سرم آنی چاہیے کہ جب دیس میں ویکسین آج آنی چاہیے تھی اب تک اگر اسکول نہیں کھولے گئے ہیں تو اس کی جمعہ دار بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر کی سرکار ہے اگر آپ ویکسین آگئی ہوتی اگر آپ بنگال کے دلاؤ کے پار نکل کے اگر ویکسین کے لیے آپ نے کام کیا ہوتا اگر بچوں کے باقی جو راجی سکول کھول رہے ہیں وہ کیسے کھول رہے ہیں وہ بھی تو کھول رہے ہیں وہ بھی کسی پلاننگ کے تحت آگے بڑھ رہے ہوں گے نا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کی سرکار کی جمعہ داری ہے کی ویکسین کب تک آئے گا یہ کی سرکار کی جمعہ داری ہے کی نہیں آپ مجھے بتائیں ٹھیک شبندو شکر روستی جی ٹھیک سارا 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 مجھے ڈائیوٹ ہو گیا باتی انتہ پارٹی سیف خان جی آپ کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں ناریندر شرمہ جی آپ کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں جواب دیجے سر ہم میں وہ یہ معلوم نہیں ہے پورے ویشو میں آج تک کوئی بچوں کی لیے ویکسین بنی نہیں ہے آج تک آدھا گھنٹے پہلے تک اس لیے دلی میں کہا سے آ جائے یہ کچھ پڑھتے نہیں ہے سبجھتے نہیں ہے میں آپ اس ہی پر آ رہے ہیں سیف خان جی وہ اس ہی پر آ رہے ہیں ان کو بولنے تو دیجی آپ وہ اس پر آ رہے ہیں سیف جی وہ اس پر آ رہے ہیں بولی 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 ہے سیف خان جی سن لی سن وہ اس پر آ رہے ہیں ہی آ رہے ہیں وہ جب تک آپ سنیں گے نہیں تب تک جواب کیسے دیں گے بھائی آجا ٹھیک ہے بولی سن سن لی آدت ہونی چاہیے جب آپ بول لیا تھے تو میں بلکل نہیں بول لات پہلا تو میں نریندر سرما جی کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے پر وقت ہیں جس کو ہمارے دیش راکھ کو خونے تک جو چینل پر بیٹھ حس صلح آجا جو آجا نے دیکھا ہے دیکھئے سیف کھان جی پلیس مددے پر آتے ہیں سیف کھان جی پلیس مددے پر آتے ہیں دیکھیں سیف جی آپ اس طرح سے بیچ میں ڈسٹر کرو گے تو آپ بھی نہیں بول پاؤ گے ہم بھی نہیں بول پائیں گے جب آپ دیکھ رہی ہے وہ بھی سمجھ جائے گی کہ کم سے بات ہو رہی ہے ایک سارتک بحث ہونی چاہیے بولیے ایک سارتک بحث ہونی چاہیے سیف کھان جی بولنے دیجئے ہاں تو وہ بول رہے جواب تو سنیے تو صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے عوستی جی جواب دیجئے بولیے سکتا ہوں ہاں ٹھیک ہے ان کی بات تو آنے دیجئے یہ ان کی بات تو آنے دیجئے سیف خان جی عوستی جی بولیے سیف خان جی پلیز پیشنس رکھے دو میں آپ سنیے تو صحیح پہلے عوستی جی بولیے ایسے لوگوں کو آپ چینل پہ بلاتے ہو جن کو چینل پہ بات کرنے کا ایڈکیٹس نہیں ہے جس کو پہلے بولنا چاہیے کیا بولنا چاہیے آپ کو ایڈکیٹس سمجھے آپ سے پہلے اپنا دیکھئے جو موتوں کی اوپر مسکرانا تھا آپ کے جھوٹ پہ مسکرانا ہوں ہے آپ کے جھوٹ پہ مسکرانا ہوں آپ بلکل آپ کے جھوٹ پہ مسکرانا ہوں آپ جیسے جملے بات دیکھتے ہیں جنسا کر رہے ہیں ان تک ان پر بھی جانا ہے ہاں بولیے پہلا میں نے جواب دیا کہ ابھی تک بھارت کے علاوہ ویشو میں کسی جگہ پہ بھی بچوں کے لیے کوئلی ویکسین نہیں نہیں آرہا سیف کان جی نریند شرما کی باتوں کا وہ جواب دے رہے ہیں بھائی عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی کی بات کا جواب دے رہے ہیں جو ستہ میں ہے ڈلی میں انہوں نے جو بات کہی ہے جو ڈلی میں نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک چل کیسے لوگوں کو آپ ٹی چینل پر ڈسکسن کے لیے بلاتے ہیں جن کو ہر چیز میں ڈسکسن کرنا ہے ایسے پروکتہ ہوگی ایسے کیسے بات ہو پائے گی سیف کان جی دیکھیں سمجھے سیف کان جی ایسے بات نہیں ہو پائے گی ان کو آپ بولنے نہیں دیں گے تو کیسے بات ہوگی کم سے کم سن تو لیجئے آپ نے نون سٹاپ بولا ہے تین چار منٹ شبیندو شیکر روستی جی آپ بولیے کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا سیف کان جی پلیز پیشنز کے ساتھ بیٹھئے بولیے تب سے پہلا میں نے بتایا آپ پارٹی کے جو پروکتہ ہیں ہمارے مطر پروکتہ ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں کی ابھی تک ریشو میں کوئی بھی کمپنی نے بچوں کے لیے جو اٹھارہ سال سے نیچے کے بچے ہیں ان کے لیے کوئی بھی ویکسین ابھی تک نہیں بنائی ہے بھارت میں ٹیل چل رہے ہیں بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہیں آج کا یہ دی نیوز پیپر آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں بلکل کلیر کٹ لکھا ہے کہ اگلے مہینے کے آخری تک ویکسین آ جائے گی یہ آپ کی جانکاری کے لیے بلکل ویکسین آنے کے بعد بچوں تک مہینے لگنے میں دوسری چیز سیف علی خان صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ویکسینیشن چالو کیا ہم لوگوں نے اور اس ویکسینیشن کے سمیے پر سب سے پہلے جو ہندوستان کے کانگریس پانٹی کے لیڈر تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ بی جے پی کی ویکسین ہے اس کو لگنے مت دینا یہ دی لگ جائے گی اور سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹر سے لے دنیا کے ہر ایپل تک سنیے تو آپ کو بہت آپ کے نہیں آوستی جی آوستی جی آوستی جی آپ کو تب بھی سمجھدار لگتے ہو ان کو شکریہ جی آ رہا ہوں ڈالین شرما جی آ رہا ہوں میں جان رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں تو راہل گاندی جی ایک ایسے ویکس تھے جنہوں نے بھارک میں اب دیکھیں مدہ بہت ڈائیورٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیبیٹ نہیں ہو پائے گی نرین شرما جی اپنی بات کہ یہ ٹھیک ہے شبیندو جی آگئی آپ کی بات آگئی شبیندو جی آپ کی بات آگئی سیف کان جی آگئی آپ کی بات آگئی سیف کان جی آگئی آپ کی بات ہے دوسرے راجیوں میں بھی اسکول کھولے جا رہے ہیں وہ گائیڈ لائن کا پالن نہیں کر رہے ہیں کیا اسکولوں پر آتے ہیں نہ مدے پر آتے ہیں اب آپ جواب دیجئے آپ کی سرکار ہے جس طرح سے اسکول کھولنے کی بات ہے کچھ راجیوں میں جیسے ابھی کچھ راجیوں نے جولائی میں اسکولوں کو کھولا ہے کچھ راجیے ابھی ایک اگت سے اسکول کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں اسی لیے یہ تو آپ لوگوں کو اور پورے بھارت کے پوری جنتہ کو اور ساری پارٹیوں کو مل کے اس چیز کا سواگت کرنا چاہیے جو لوگتنٹر کا سنہیرہ بکس اپنے پاس رکھتی ہے جو ہر ایک بڑے سے بڑے مددے پر چھوٹے سے چھوٹے مددے پر جنتہ کی رائے لینا جانتی ہے اور اس میں بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آپ لوگوں کو تو لوگتنٹر کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے سبیندو شیکر عوستی کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ داری سے بچنا چاہ رہے ہیں کل کو کوئی اپنے گھٹنا ہوتی ہے سن تو لیچے شرمہ جی آپ تک آواز نہیں آ رہی کیا سوال بھی لیں گے نا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کل کو کوئی گھٹنا ہوتی تو آپ کے اوپر کوئی بات نہ آ جائے وہ تو کہیں گے بھائی ہم نے پوچھ لیا تھا پیرنٹ سے شکشکوں سے پرنسپل سے کہہ رہے ہیں آپ ذمہ داری سے بچنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تو بھارتے جنتہ پارٹی کی کے اندر سرکار بتائے نا کہ جب اگر آج کورونا اس سکتی میں پہنچے اگر دوسری لہر میں اتنے لوگوں کی جان گئی اور آج اگر کورونا اس کا سنکرمہ اتنا بہت زیادہ دیش کے اندر پھیلا ہے تو وہ اس میں کہیں نہ کہیں کہ اندری کی سرکار کورونا کی ویکسین کے منیجمنٹ میں کورونا کی مہماری کے منیجمنٹ میں پوری طرح سے پھیل سی دھوئی ہے آپ بھی سوکے اس طرح پر جا کے دیکھئے بھارت کی سرکار پر خوتو اور ہمیں سرکر اگر حکرت کیے Bu بھارت کی اطucken میرے سوال کا جواب دیجئے میرے سوال کا جواب دیجئے سبجک اور اسٹیٹ سبجیکٹ آپ بتائیے آپ اس ملوکو لے کر گائیڈ لائن کیوں نہیں جاری کر دیکھیں آپ نے کونسی گائیڈ لائن جاری کی ابھی تک آپ بتائیے کونسی گائیڈ لائن جاری کی آپ بتائیے آپ بتائیے آپ کی کہ بتا رہے آپ نے بتا رہے جہاں تک دلی کی سرکار کا یہ سوال ہے وہاں دلی کی سرکار اپنے منجمنٹ کو بہتر طریقے سے چلانا بھی جانتی اور کرنا بھی جانتی ہے سمیہ نہیں بچھ رہے سمیہ نہیں ہے سمیہ نہیں جانتی ہے آپ بولیے دونوں اسٹیٹ کے سبجیکٹ ہیں اور ان کو سبجیکٹ کو اسٹیٹ کو ڈیسیجن لینا چاہیے وہی آپ کی بات میں نے کہی جو سیسوڈیا جی کہہ رہے ہیں ہم پیرنٹ سے پوچھ رہے ہیں بچوں سے پوچھ رہے ہیں اس کی جگہ پہ جدی دس ڈاکٹروں کو میل بھیج دیتے پچاس ڈاکٹروں کو پوچھ لیتے آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیں اور کون ہوگا آپ یہ بتائیں اباستی جی اگر شٹیک ہولڈر سے JULY پوچھیں گے اگر جن کی سرکسہ کی چنتا ہے اگر ماتا پتہ کو چنتا ہے اگر ماتا پتہ کی چنتا نہیں پوچھ جائے گی سرندر بھائی ایکپٹ سے بھی پوچھا جا رہا ہے دلی کی سرکار لگا تار ایکپٹ سے بھی پوچھ رہے ہاں ٹھیک ہے ڈلی کی سرکارل زیزے سے بھی پوچھ رہے ہیں سرکار سے بھی پوچھ رہی ہے ہیلٹ ایکسپرٹ سے بھی پوچھ رہی ہے سیف کان جی سیف کان جی سیف کان جی چرچہ میں یہ ٹھیک ہے شبیندو جی ہو گیا آگئی بات آگئی نرین شرمہ جی بات آگئی سیف کان جی سیف کان جی ایک فائنل ریکشن سر بولیے دیکھیں میں نے یہی دیکھا ابھی آپ کے چینل پہ بینہ دونوں نہ سٹیٹ کی سرکار کی ہیلٹ منسٹری نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں نہ کہ اندر کی منترالے جو ہے ہیلٹ منسٹری کا اس نے کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہیں مگر چینل پہ ضرور یہ دیکھتا ہے جنڈورا کچھ لوگ جو ہے پیچھتے ہیں کہ ہم جو ہے پہلے سے پوچھنے یہ دکھانے کے لئے کہ ہم نے کچھ کیا ہے یہاں پہ باتی جنسہ فاتی جو ہے یہ کہہ رہی ہے اکبار میں لکھا تھا کہ تین چار مہینے میں آئے گا ہیلٹ منسٹرالے کو بھی بھول دیجئے جیسے تیرہ ماس کو سٹیٹمنٹ دی ہیں یہ ہی ایک اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہیلٹ منسٹرالے کیونکہ ریزان تو کسی سے کیا نہیں گیا اور دیش میں اتتا نقصان ہوا اور بیٹھ کے ہم نے ہستے بھی دیکھا آپ کے بارے جلدی تے ٹھیک ہے آ رہو ہستی جی آپ کے پاس آ رہو فائنل ریکشن لینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک فائنل کمنٹ سن لیتے ہیں ہاں بولیے جلدی بولی آرستی جی سمیں نہیں ہے سیف کان جی سمیں نہیں ہے فائنل کمنٹ ایک پورے بھارت میں یاہور گانڈی کی قیلتے ہیں تونیہ سیفری اب آپ کا سمیں ختم ہو گیا میرے کو بولنی دیجئے اور یہاں بھارت میں یاہور گانڈی کی قرمت تو تمہیں آپ برچے ہو گئے ہو چلے ٹھیک ہے محفی کے ساتھ میں آپ لوگوں کی باتیں نہیں لے پاؤں گا بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ ایک طرف کورونا ہے اور دوسری طرف دلی سرکار کہہ رہے کہ بچوں کی سرکشہ کا دھیان رکھنا ہے ایسے میں سکول کھولنے کا رسک ہم اتنی جلدبازی میں نہیں لے سکتے ہیں پہلے یہ بات آئی تھی کہ جب تک ویکسین نہیں لگ جائے گی تب تک سکول نہیں کھولیں گے اس کے بعد یہ بات نکل کر آئی جو باقی راج ہے وہ کھول رہے ہیں پہلے ان کا انبھو دیکھ لیں گے پھر کھولیں گے آج منیش سیسودیا نے کہا ہے کہ ہم ابھی باتچیت کر رہے ہیں پیرنٹ سے اور جو یہاں ٹیچر ہیں جو یہاں پرنسپل ہیں ان سے ہم رائے لے رہے ہیں کہ ہم کیسے کھول سکتے ہیں کس گائیڈ لائنز کے ساتھ کھول سکتے ہیں تو باتچیت ہو رہی ہے دیکھنے والا بات ہوگی کہ آگے آنے والے وقت میں سکول کب کھلتے ہیں بچے سکول کب جا پائیں گے فیلال ہمارے اس بولیٹن میں پھائیں ہمسکار